پاکیزہ کھاؤ لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں سمجھ میں آرہی بات ایک مثال دیتا ہوں دیکھو کوئی بھنگی یہ ہو جو بچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو صاف سترے ہو جاؤ آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا بہترین کپڑے ڈیٹال سے نہلایا سرویس کروائی ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے کام کر رہا ہے تو وہ سرویس کے بغیر دھلے گا نہیں سرویس کروائی آپ نے اس کی خوب نہلا دھلا کے اس پر اسپریچ چھڑک دیا آپ نے اور تین دن تک ہی کنٹینیو یہی کام کیا تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا کہہ گا یار بڑا مزہ آیا اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اچھی چیز میں اچھی تحارت میں پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے جیسے صاف سترہ آدمی اچھا لگتا ہے یا گندہ اچھا لگتا ہے صاف سترہ اچھا لگتا ہے تو صاف سترہ اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو کیا مطلب ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہیں کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں لیول اسلام کا لگا رہے ہیں مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹو گھنٹو سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہیں آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا یہ عمل ہے بھائی یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے جن کا فقہ ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیع ہیں فرقے شروع سے چلے آرہے ہیں نا شیع اور سنی ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے تو جو کام عیسی علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہتر فرقوں میں سے ایک جنتی ہے تو یا تو ادھر چلے جاؤ یا بولتے کیوں نہیں ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ مرسی کیوں پڑھ رہے ہیں مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پر لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو بھائی پھر سنی ہو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مقاتب فکر ہیں ہنفی مالکی شافی حملی اہل سنت کہنا ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخ و پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے نوحہ کو جو میت پر رونا پیٹنا ہوتا ہے گریبان چاک کرنا اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لانت فرمائیے صحیح بغاری صحیح مسلم کی حدیثیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا ذات بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے چار بیویاں بیوہ ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی اتنا غزبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے آپ نے فرمایا ان کے موہ پہ خاک دی خاک پھیک دو حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں قابل ترس ہیں لیکن چیخ کے رونے کی اجازت حالانکہ وہ تو اہل بیعت میں سے تھے حضرت جعفر تیار ظلماں شہید ہوئے تھے ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مقاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت نہ نوہا کرنے کی اجازت اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرسیے نہ لگائیں ہر گاڑی میں کوئی نوہا چل رہا ہے کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو آپ کا مسلک کا ہی نہیں پتہ چل رہا ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے ہم شہادت کو نہوست نہیں سمجھتے دس محرم پہلے سے مبارک تھا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا منحوس نہیں بنا شہادت مبارک عمل ہے منحوس نہیں ہے ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں بہنے گا ہم اس مہینے میں خوشیہ منانے کو جائز سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں بھائی یہ تو کوشش کریں گے نا محرم نہ منحوس مہینہ ہے نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اس میں خوشیہ منانا بھی جائز ہے اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے یہ جو مشہور محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے سو فیصد غلط ہے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے آپ محرم میں نکاح بھی کریں محرم میں آپ اپنے بچوں کا حقیقہ بھی کریں آپ جو بھی خوشیہ ہیں آپ اس کی کریں تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو ان کی طرف سے وہ والا ہو غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے تو اس لئے یہ لانا ہماری شریعت میں پسندیت ہے تین دن تک تازیت ہے بس اس کے بعد نہیں اور عورت کے لئے شوہر کے مرنے پر چار مہینے دزن عدد ہے